اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو اور میں اپنے آپ کو ہم سب شامل ہو کر اپنے زندگی کے اچھیمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو ٹوٹو لیے میں اپنے آپ کو ٹوٹو لوں تمام عاشق کے اندر ہم سب مل کر اگر اپنا جائزہ دیں تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابی و کامرانی ترقی اروج اور زندگی کا ایک بڑا ایک آئیڈیل اور انتہائی آپ یہ کہہ لیجئے کہ کامیاب ترین پیرڈ سے ضرور نوازہ ہے اب اس کامیاب ترین جو آپ کو پیرڈ یا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو عطا کیا اسے دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی تو ملی تو وہ واقعی کامیابی ہے کامیابی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یعنی جو ہم نے چاہا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی صورت میں عطا کیا سرخروی کی صورت میں عطا کیا عزت کی صورت میں عطا کیا خوشالے کی صورت میں عطا کیا شکل میں عطا کیا گھر کے حساب سے میاں بیوی ہے چل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اب اس کے اندر تمام چیزیں اٹ اے ٹائم نہیں ملی لیکن اس میں ایک پروسس ٹائم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا اب اس عطا کرنے کے ساتھ اگر ہم اس کو کامیابی کی دلیل کہتے ہیں یا نام اس کو دیتے ہیں اس کامیابی سے کیا مراد کیا صرف وہ ذاتی آپ اپنی شورت دولت یا روج جو ملا تو صرف آپ اسی پر ہی تکیہ کریں گے یا اسی پر منصف کریں گے اصل چیز تو یہ ہے کہ معاشر کو آپ نے جو دیا کتنی دعائیں سمیٹی کتنے دلوں کو خوش کیا کتنے آنکھوں کو ایک محبت والا میسج دیا اور محبت والا میسج آپ کو رسی ہوا عزت کی شکل میں محبت کی شکل میں احترام کی شکل میں یہ وہ رشتیں ہیں جو آیا ہم نے ان کو پہچانے کی کوشش کی اب اس کو پہچانے کی کوشش میں مراد یہ ہے کہ کہیں مطلب کی نظریت سے تو یہ رشتیں نہیں مرائیں گے اگر تو یہ محبت کے رشتیں غرص کے ساتھ بنائیں گے ہیں تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ عبادت نہ ہوئی یعنی جو اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کی تو اس کا شکرانہ بھی تو آپ کو ادا کرنا ہے نا اور شکرانہ کس صورت میں ادا کریں گے شکرانہ اس صورت میں ادا کریں گے اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کر دعائیں سمیٹی ہیں جاننے والا ہے نہیں جاننے والا جو بھی ہے آپ کی بھرپور کوشش یہ ہوئی کہ میں نے لوگوں کے کام آنا ہے ان سے دعائیں سمیٹنی ہیں اب یہ اگر چیز سمیٹی ہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصی کرنوازی ہم سب پر رہی ہے اگر وہ سمیٹنے میں ناکامی ہوئی ہے تو اس کا پھر تدارب کیا کیا جائے اس پر بھی سوچنا چاہیے سوچنے سے مراد میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا تدارب یہ ہے کہ استغفار کریں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو اسے معافی مانگیں معافی مانگنے میں آپ مانگ کر دیکھئے آپ کا قد بہت بلند ہوگا کیسے آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے آپ اپنی کمی کو تلاش کریں دوستوں کی کمی کو تلاش نہیں کریں یہ ہے اصل زندگی کا مقصد کہ کوئی کمی بیشی کتائی انسان سے اگر ہو جائے اس کی تلافی یہ ہے کہ معافی اس کے بعد پھر اللہ کے حضور بھی معافی پھر معاشرے کے اندر سب سے معافی کا اگر آپ اپنے نہیں ان کے حضور پیش ہو کر آپ نے وہ چھوٹا محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بڑی کرم نوازی ہے میں نے جو پچھلی ویڈیو آپ کو نفس اور انسان نفس کے حوالے سے جو آپ کو ویڈیو پیش کی تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ذرا وہ ہارٹ ٹاپک تھا تو کیوں نہ آج ایک پیارا محبت والا اترام والا جو ہے ٹاپک یا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہنے سے مراج یہ ہے مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی کی تضلیل کرنا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اس میں جو کمی بیشی ہیں وہ اجتماعی نویت کی ایسی ہیں جس میں ہمارا ملک ہماری قوم جو ہے متاثر ہو رہی ہے اس کی کریکشن اور اس کو صحیح راستے پر اس کی ٹریکنگ ہم ہی لاسکتے ہیں کوئی باہر کا بندہ نہیں لائے گا کیونکہ جب ہم نے ہم نے آزادی حاصل کی ہے اس ملک اور قوم کا نام ایک دنیا میں پہچانا جاتا ہے لیکن اس وقت جو ہم نے نقصانات اپنی ملک اور قوم کی شہرت کو اور اس کے کردار کو جو دی ہے اس نے پھر ہمیں اجتماعی اپنے جرم کا اطراف کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہتری ہے غلطیوں کو مان کر پھر اسے سبق حاصل کر کر ہمیں اجتماعی نویت سے فلاہ کی طرف چلنا چاہیے اب میں اپنی اس موجزہ موضوع پر چلتا ہوں آپ کے سامنے کہنے سے میرے مراد جو کامیابی کامرانی یا عروج یا ترقی یا بلندی یا عزت اور اترام جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی کامیابی پر اپنی ذات میں ہی گمنا ہو جائے اور جو اس کے ساتھ وابستہ معاشرہ ہے اس کو فراموش کر کر ہیوانی جذبے جو میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں کی اس کو پروان چڑھانے کی وجائے لوگوں کی جیوے کاٹنے کی وجائے لوگوں کی تحضیق کرنے کی وجائے کامیابی کی شکر میں اس طرح جھکے جس طرح ایک پھالدار درخت اللہ کے حضور شکرانے کا طور پر جب جھک کر اس کے حضور شکرانہ ادا کرتا ہے تو ہم ایک اشفر مخلوقات ہو کر کامیابی کامرانی کی شکل میں جو اللہ تعالی نوازتہ ہے اس میں پھر ہم کیوں نہیں جھک سکتے اتنے زوم تکبر اور غرور اور متکبرانہ انداز سے ہم اس کامیابی کامرانی کے زوم میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صدا قائم نہیں رہنے والی صدا قائم رہنے والی چیز جو ہے وہ آزی ہے پیار ہے محبت ہے خلوص ہے اور بیلوس خدمت معاشرے کی ہے یہ اصل چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور محروم لوگ جو بھی ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے آپ مختلف ہم سب مل کر اگر جو معاشرے میں مختلف اللہ تعالی نوازتہ ہمیں جو معاقعہ دیتا ہے کرسیوں پر اور عوضوں پر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تو وہ کرسی پر بیٹھنے کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے وہ خدمت کے لیے ہے اور اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نوازتہ ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم لوگوں کے کام آنے والی ایک ایسے عوضے پر آئے ہیں جس میں لوگوں کی دعائیں بھی سمیٹھ سکتے ہیں ان کو خوش بھی کر سکتے ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات بھی ادلا سکتے ہیں اسے اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے صرف کامیابی کامرانی کے زوم میں نہ رہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار محبت والے رشتے ان کے کام کر کر بنایں آخر میں میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا لیکن ساتھ آپ سے یہ اجازت کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے رائے لیتا ہوں تو رائے لینے سے مراد یہ ہے کہ آیا میری بات میں اگر کوئی اتراز ہو تو آپ مجھے ضرور آگا کیجئے بڑی مہربانی نیک دعاوں کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ خدا کریم ہمیں دوسروں کے کام آنے کی سعادت عطا فرمائے اور دعائیں سمیٹنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنے ملک اور قوم اور اپنے جتنے بھی ضرورت مند دوست ہیں ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی ساتھ محبت پیار خلوص کا رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے چاہے اپنا ہے چاہے پرائیہ ہے یا غیر ہے جو کوئی بھی ہے لیکن ہے اللہ کی مخلوق ہمیں پیار محبت خلوص عدب اور اترام کے ساتھ اپنے جس بھی ہلکے یا سرکل میں ہم کام کر رہے ہیں اپنے ملک میں کام کریں یا ملک سے باہر کام کریں ہمیں اپنے ملک اور قوم کی عزت و اترام اور تقدس کی حفاظت اپنے روئیے سے کرنی ہے اور اس کو ایک بائزت باوکار مقام اور قوم کے حیثے سے اپنے نام ہم لوگنے دنیا میں اسی طرح متعارف کرانا ہے جس طرح ہمیں کروانا چاہیے عزاز چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ